یہ کہ جیسے اب ملزمان کے وکرہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فون کال پر کسی کو آرگومنٹ سنوائی جا رہے تھے یا عدالتی کاروائی سنوائی جا رہی تھی تو یہ کتنی کسا تک دوست بات ہے کہ کوئی وکیل یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے موبائل فون سے کال ملا کے کہیں اور سنوارے ہوں یا کیا کر رہے ہوں تو یہ اس پر کیا ہو سکتا ہے جائے صاحب نے تم کو چھنبی کر کے چھوڑ بھی آتا ہے جب سر آرگومنٹ ہو رہے تھے تقریبا چار گھنٹے تک آرگومنٹ ہوتے رہے ٹرائل کوڈ میں تو وہاں جب جبران ناصر کے آرگومنٹ شروع ہوئے تو اس وقت مولمان سائیڈ کے وکلہ نے فون کال ملا کر اوپر پیپر رکھ دیا اور اس کے بعد پھر وہ آرگومنٹ آگے جو عدالت کی کاروائی تھی وہ کسی اور کو سنوائی جا رہی تھی شاید اگر اتنی جرد تھی نا اتنی بہادری تھی نا پیپر اوپر کیوں رکھا اوپن نہیں رکھتے نا پہلی بات اس پہ میں کل بھی ڈسکس کر چکا ہوں آج پہلے بھی کر چکا ہوں پھر بتا رہا ہوں آپ کو پہلے سب سے پہلے تو جبران ناصر کو اس کو فوق گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے تھا فوق گرانٹڈ سے مراد یہ ہے کہ ایزی نہیں لینا چاہیے تھا اس پہ اسرٹ کرنا چاہیے تھا اس کے فون کو کنفسکیٹ کروا دینا چاہیے تھا کیونکہ ثبوت اس فون میں موجود تھا کہ کس کو کال کی گئی ہے اس کا نمبر ٹریس کیا جاتا کہ وہ تھرڈ پارٹی کون ہے اچھا اس کے علاوہ کورٹ کیونکہ یہ کورٹ کی رولز کی وائلیشن کی گئی ہے ان کے ایس او پیس کو توڑا گیا ہے تو کورٹ کو چاہیے تھا کہ اس پہ انیشیٹ کرتی کنٹیما کورٹ اور سب سے بڑی بات یہ بتاؤں کہ دیکھیں ان کو رائٹ کیا پہنچتا ہے کہ میری آواز جب تک میں خود بولنٹیر نہ کروں پرمیشن نہ دوں میری آواز تھرڈ پارٹی کو بتانی کس مقاصد مقاصد کے لیے سنوائی جا رہی ہے کن مقاصد کے لیے اس میں کیا وہ الٹیریو موٹف گین کرنا چاہ رہے تھے بھائی کچھ نہ کچھ تو موٹف ہوگا نا اس کے پیچھے ایسے تو نہیں انہوں نے فون آن کر کے اور رکھ دیا اور اوپر سے پیپر رکھ تھا کہ جبران ناصر جس وقت آرگیومنٹس کریں تو وہ تھرڈ پارٹی ان کے آرگیومنٹس کو سنے یا جج صاحب کس طرح سے ریسپونڈ کر رہے ہیں تو وہ تھرڈ پارٹی سنے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹف ضرور ہوگا اچھا اب وہ موٹف کو کیسے تلاش کیا جائے انٹینشن کو کیسے آہ ٹریس کیا جائے آپ نے فون تو واپس کر دیا آپ نے یہاں تک نہیں دیکھا کہ وہ نمبر کس کا تھا آپ نے یہاں تک نہیں دیکھا کہ وہ تھرڈ پارٹی کون تھی کیا سننا چاہتی تھی ابھی بھی سی ڈی آر کے ذریعے ایوین اب مجھے نہیں بتا کہ وہ فون کس کا تھا احمد آپ بتا رہے تھے کہ وہ آمد نے آمد نے آمد نے آمد نے آمد نے آمد نے آمد نکل سکتی ہے ان اس ٹائمنگ پہ کس کو کال کی گئی تھی اور اتنی لمبی کال کس نمبر پہ گئی تھی اس کی آئیڈنٹیٹی کیا ہے وہ ابھی بھی ٹریس ہو سکتی ہے لیکن آپ کو فون جو ہے نا وہ کنفسکیٹ کر دینا چاہیے تھا صاحب صاحب میں یہ نہیں کیا گیا یہ اگر ہو جاتی تو پھر یہ ہوتا دیکھیں جی پنجاب سے ایڈوکیٹ تھے سینئر ایڈوکیٹ تھے ان کے ساتھ نہیں نہیں یہ یہ کوئی نہ تو ایکسکیوز ہے دیکھیں پنجاب بھی پاکستان ہے سندھ بھی پاکستان ہے بلوچستان بھی پاکستان ہے کے بھی کے بھی پاکستان ہے ہم سب گلگت بلتستان آزاد کشوی یہ سب پاکستان ہے یہ کہنا ٹھیک ہے ہم لا سے ہٹ کر دیکھیں دو لوئرز جب کھڑے ہوتے ہیں وہ دوست ہوتے ہیں بھائی ہوتے ہیں ہمیں تو یہاں تک کہا گیا کہ پٹے بھائی بھی کہا گیا کمنٹس میں اور یہ ساری چیزیں لیکن جس وقت اپنے اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ سب اپنے کلائنٹ کے مفاق تو نظر میں رکھتے ہیں اور اسے لیگل انپوٹ کے ذریعے اسے وی آؤٹ دے رہے ہوتے ہیں کورڈ میں بھی یہ کہہ دینا کہ پنجاب سے ایک لاہور آیا تھا اس کو یہ رائٹ پہنچتا ہے کہ وہ وائلیٹ کرے رول سن ریگلیشن کو سر اچھا ایک ہوت سوال ہے مہمان ضرور ہی ہم مہمان ضرور ہے ہمارا مہمان سن میں وہ مہمان ہے ہم جس طرح سے لاہور میں مہمان ہے لیکن کورڈ پروسیڈنگ سے باہر جا کر اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف کیسز لڑ رہے ہیں اپنے اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو اپنے کلائنٹ کے انٹریس کو بھی تو مدھے نظر رکھیں گے نا وہ کیا آواز سنوائی جا رہی تھی کیا وہ بینیفٹ کر رہی تھی کلائنٹ کو نہیں کر رہی تھی نا اور کیا کورڈ کو اتنا اپنا ڈیکورام ہم سے تو ڈیمانڈ کرتی ہے وہ کلا سے ڈیمانڈ کرتی ہے پارٹی سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ڈیکورام کو مینٹین کریں کیا وہ اپنے ڈیکورام کو خود مینٹین نہیں کر سکتے جد ساہبان کوڈ نہیں کر سکتی ان کی آواز سنوائی جا رہی تھی تھرڈ پارٹی کو آپ کو اتنا نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف انیشیئٹ کریں آہ کنٹیم آف کوٹ آپ ان کا فون کنفیسکیٹ کر کے رکھ دیں ہائی کورڈ میں تو کریں آپ اس طرح سے ہائی کورڈ میں فون کنفیسکیٹ کر دیا جاتا ہے تو نہ کرنا نہ کرنا ہماری کمزوری ہے اس کو اس کو اب ہم بیٹھ کے کتنا بھی ڈیفینڈ کریں کہ وہ ہمارے مہمان ہیں بلکل مہمان ہیں پنجاب سے آئے ہمارے دوستیں بھائی ہیں لیکن دانڈس نوٹ مین کہ آپ وائلٹ کریں گے ان کو رائٹ مل جاتا ہے مہمان کو کہ وہ رولز کو وائلٹ کریں صحیح سر ایک اور گزارش تھی کہ مطلب میڈیا ایٹیسی کے کامانین ہے جو جس میں میڈیا پر پابند نہیں ہے کہ معزز ججز صاحب کا نام نہیں لے سکتے جو کیسز کی سماعت کر رہے ہوں تو کیا میڈیا کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ جو بھی کیس کی پیروی کر رہے ہیں کوئی بھی وکیل تو ان کے نام پبلک یہ جاں ان کو بتایا جائے کہ فلاں موکر فلاں وکیل کا تھا فلاں موکر فلاں سائیڈ کے وکیل کا تھا تو کیا میڈیا پابند جی جی آپ سوال کر لیں سوال کر لیں یہی تک یہ سوال دیکھیں میں بتاؤں جو میڈیا کے کمانین بنتے ہیں نا وہ کمانین بنتے ہیں ڈرائیو ہوتے ہیں آرٹیکل نائنٹین آف دی کانسٹریشن نا پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری سے جو کہ فریڈم آف سپیش دیتا ہے میڈیا کو فریڈم دیتا ہے پرنٹ میڈیا کو الیکٹرونک میڈیا کو فریڈم پروائیڈ کرتا ہے آرٹیکل نائنٹین آرٹیکل نائنٹین اے جو ہے وہ رائٹ آف انفورمیشن ہے آرٹیکل نائنٹین میں کچھ کنڈیشنز رکھی گئی ہیں ان کنڈیشن کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایک پیکیج بنایا گیا ہے اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ قوانین بناتے ہیں سب آرڈینیٹ قوانین بناتے ہیں جن قوانین کا ریفرنس آپ دے رہے ہیں اس میں آپ اپنی آر ڈیفینس آرم فورسز کے بارے میں کوئی لینگویج یوز نہیں کر سکتے آپ برادرلی کنٹریز کے خلاف کوئی آہ پرپکنڈا نہیں کر سکتے سٹیٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے آپ ڈیسینسی میں رہتے ہوئے آپ بالکل کر سکتے ہیں کہیں بھی امبارگو یہ ہاں کنٹے ماں فورٹ ہی کر سکتے لیکن یہ امبارگو ہرگس نہیں ہے کہ آپ نام نہیں لے سکتے بھائی نام تو ان کی کوٹس کے باہر بھی تختیوں پہ لکھا ہوتا ہے ہر روز ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں ان کی ہر روز ٹی وی پہ ٹیلیکاسٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ فلان جج کے پاس یہ کیس لگا ہوا ہے اور اس کی نام کی پٹیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے آرٹیکل نائنٹین میں یہ ہے کہ سبجیکٹو ریزنبل ریسٹکشن ریسٹکشنس امپوز بائی لاو ان دے انٹریس آف گلوری آف اسلام ڈیفینس آف پاکستان برادری ریلیشنشپ آف آف کنٹریز اور کنٹیم آف کوٹ یہ لینگویج لکھی ہوئی ہے اس میں آرٹیکل نائنٹین میں تو آپ اس کے ایمیٹس میں رہ کر آپ بالکل نام لے سکتے ہیں ہم ڈیلی نام لے رہے ہوتے ہیں آپ کی کاؤز لیسٹ چھپتی ہے جس میں بھکلا کے نام بھی ہوتے ہیں ججز کے نام بھی ہوتے ہیں کہ پھلا کے اس جج کے پاس لگا ہوا ہے جب کیس لگا ہوا ہے تو وہ کلائنٹ کے ساتھ ڈسکس نہیں کرے گا وہ پبلک کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتا ہے کیا رائٹ آف انفرمیشن پبلک کو کانسٹیٹوشن نے پروائیڈ نہیں کیا ہے کنسن پارٹی کو تو ہے ہی ہے لیکن جب آپ کی ججمنٹس پبلک ہو جاتی ہیں ان پر ججز کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں کیا وہ پڑھے نہیں جاتے اس پر کٹیسیزم نہیں ہوتا تو یہ چیز کہہ دینا کہ وہ پابندی ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں وہ کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے احمد اور میں کہ یہ تو وکیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا نام نہ لیا جائے بھائی کیوں نہ لیا جائے آپ پارٹی ہیں اس میں آپ اپیہ دون ہیں یہ سوال کر لیتے ہیں نا شاید بھائی سے کل میں شاید بھائی گزار کر رہا تھا اسی لیے شاید بھائی آپ کو عمر نیاز بڑھیرہ صاحب ملے انہوں نے آپ سے کیا کہا سر دیکھیں سلسلہ یہ ہوا کہ ان سے جب بھی ہم نہ سامنا ہوتا ہے تو اچھے طریقے سے ہماری تو گفشک ہوتی ہے بڑے سالی کے سے تو پرسون جب یہ ہائی کورٹ میں سمارتی تو اس دوران جب وہ اندر بھی جب تھے تو اس وقت بھی ہماری گفتگو ہوئی جب باہر آئے تو مطلب چونکہ ہم پہلے پہلے نکلیں اور اس وقت کچھ اور دوست ہمارے جیسے وہاں یوٹیوپرز یا کچھ کیمرہ میں مجود ہوتے ہیں تو انہوں نے کوشش کی کہ ان کی فوٹیجز بنائی جائے فوٹیجز آپ کو پتا ہے کہ ریکوائرمنٹ ہے ٹی وی چینلز کے لیے بھی کہ جب آپ خبر چلاتے ہیں تو اس کے لیے ویڈیو کا آنا ضروری ہے تو انہوں نے اسی طرح ایک ویڈیو بنائی کوئی خاص دشمنی تو نہیں تھا یہ مطلب ان کا چونکہ میڈیا کے دوستوں کو بہت پہلے سے ان کا علم نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ سے بہت پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ میں نے جان کر ان کو پبلک نہیں کیا کہ لوگ لوگ کے اندر چونکہ جو سنٹیمنٹ پایا جاتا ہے وہ ان کے خلاف نہ جائے یعنی کہ فاروقی صاحب ہیں یا عامر صاحب ہیں تو ان کے ان کے خلاف نہ جائے تو اس کی میں تو خود ذاتی طور پر احتیال کر رہا تھا میں تو ان کو ڈیون سے جانتا ہوں تو اس کے بعد پھر دوست نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو عامر صاحب جو ہے وہ اس پہ نراز ہوئے اور آگے بڑھے اور ان سے کہا کہ یہ نہیں بنا اور ڈیلیٹ کر دو اگر بنائیے تو یہ وہ تو اس میں معاملہ وہاں رہا پہ دفاؤ گیا اور میں آگے کھڑا ہوا تھا پھر عامر صاحب اور یہ باقی جو وکلا حضرات سے وہ آگیا ہے چونکہ ان کو میری والدہ کا بھی علم ہے کہ دیتے ہو چکی ہے تو انہوں نے پھر کہا کہ چلیں بار روم چلتے ہیں اور بیٹھ کے وہاں تازیت کرتا ہوں تمہارا یہ والدہ کی وجہ تو میں نے کہا سار اب خبروں کا ٹائم ہے کام ہے تو لہٰذا بہت زیادہ دے لگ جائے گی تو یہیں بینچ پہ بیٹھ جاتے ہیں تو بینچ پہ بیٹھے ہیں کہ بجائے انہوں نے فاتح کی میں نے ایک بار تر شکر گزاروں کہ میں نے ان کا جو ہے وہ فاتح انہوں نے کی دعا کی اور وہاں پر وہ تلکین بھی کرتے رہے مجھے جو ہے نا مطلب تلکین کرتے رہے کہ دیکھیں جی سب سے مر جانا رہا کلال کی اکھائیں اور یہ ہے وہ ہے باروکی صاحب بھی اور وہ بھی تو اس کے بعد پر اچھی گفتو اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ شاید سکلائم جو وہ کیا تھا ان کے نام دیا تھا اس طرح جہرے خبروں کے حوالے سے مطلب روکا تو نہیں تھا اور اجازت کی نہیں تھی تو ان کے حوالے سے انہوں نے پر مجھے پھر گیا کہ تمہارے ساں شاید سکلائم بھی اور ویڈیوز بناتے ہیں تو انہوں نے میرا نام لیا وہاں کمنٹس کی الٹسیدے آ رہے ہیں تو لہٰذا ان کو روکیں تو میں نے کہا کہ ہم تو ٹی وی چینل پہ بھی ایک دن پہلے انہوں نے تعریف کی تھی میری کہ جب کیس اللہ تھا تو اس کے فوراں بعد بیو پہ مختلف چینلز میں ٹکر چل لیتے ان کو پتا ہے کہ میں تھا نیوز میں ہی کریٹ کروں گا تو چلے گی تو وہ حیران ہوئے کہ یار ایک سرویس ہے کہ مختلف چینلز میں ٹکر بھی چل لیتے تو میں نے کہا ہم تو اس تناظر میں نیوز چلا رہے تھے کہ آپ یہ نیوز چل لیے مطلب آپ جو بھی آپ کا موقف وہ سامنے آ رہے ہیں اب ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ چاہے ایکیو سائٹ سے ہیں یا مدائی سائٹ سے ہیں تو ہم دونوں طرف سے چلاتے ہیں تو انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا اس کے بعد اس معاملے میں بڑے گشہ ہوا کہ نہیں میں ان کو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ شاید سکلین کو آپ سمجھائیں کہ ایک قانون کی زبان ہے کسی پیار کی زبان ہے تو میں قانونی راستہ خیار کرنے کے بجے میں پیار کی زبان سے سمجھا رہا ہوں کہ ان کو سمجھائیں کہ یہ ویڈیو بھی اور یہ کمنٹ جو میری بارے میں آ رہے ہیں وہ بھی سارے ڈیلیٹ کر رہے ہیں تو بار میں نے جی جی شاید کنجی نہیں کرے اور پھر میں نے کہا کہ میں کوشش کریں گے اندار ٹھیک ہے آپ کا نام بھی ہم نیوز میں نہیں دیں گے کیونکہ سارے جتنی بھی دو سے بیشتر اس میں ٹی وی چینلز میں مکار کام کرتے ہیں آپ بھارات میں کام کرتے ہیں ہم نے کہا کوشش کریں گے ٹھیک ہے آپ اجازت نہیں دیں گے پبلک نہیں کریں گے شاید مافی کے ساتھ میں کارٹ بھی رہا ہوں آپ کو یہ آپ کمزور صحافت کریں گے یہ آپ نائنصافی کریں گے اگر ان کا نام نہ لی اور انفرمیشن نہ پوچھائی آپ نے عوام تک دیکھیں بڑا کنفیوز کیا جاتا ہے قوانین کو قانون بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کسی کے اس پر سی آر پی سی میں بھی پرویجنس ہیں میڈیا لاؤز میں بھی پرویجنس ہیں کمانین ہے کہ آپ کسی عام شخص عام پبلک کی تصفیر اس کی اجازت کے بغیر نہ کھینچیں گے نہ اس کو پپکیٹ کریں گے عام پبلک کی اس کی پرویشن لازمی ہے اگر کریں گے تو اس پر قانون لاغ ہوں گے لیکن ایک شخص جو ایک بہت بڑے کیس میں انگیج ہوا ہے وہ خبروں کی زینت بنا ہوا ہے پبلک اس سے اٹیجٹ ہو گئی ہے عوام اس کے عوام کے سینٹیمنٹس انوال ہو گئے ہیں وہ اپنے آپ کو اس سے انسیلیٹ نہیں کر سکتا وہ اس کا پارڈ ہے وہ انفرمیشن جس طرح عادی انفرمیشن تو آپ کیٹر نہیں کریں گے نا شاید صحافتی ذمہ داریاں آپ کو یہ تو نہیں کریں آپ کو صحافتی ذمہ داریاں ہیں کہ آپ کمپلیٹ انفرمیشن پروائیڈ کریں اگر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ سر آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں تو ہم نہیں کریں گے نہیں انفرمیشن آپ کو پبلک اگر ڈیمانڈ کر رہی ہے پبلک ڈیمانڈ کر رہی ہے آڈینس ڈیمانڈ کر رہی ہے تو آپ کو پوری کی پوری خبریں دینی ہے let's say for the sake of the arguments again کہ میں کسی case میں appear ہو رہا ہوں وہ پبلک فگر بن گئی ہے وہ وہ پبلک میٹر بن گیا ہے پبلک ڈومین میں چلا گیا ہے اس پبلک ڈومین میں جانے کے بعد میں یہ کہوں گے بھائی میری خبر نہ دو اپنے سائی ڈی کبر دو تو یہ آپ نائنسہ بھی کریں گے اور اگر اس کو مان لیں گے تو آپ کے لئے فرق ظاہر کریں وہ جو لاؤں ہیں کہ عام پبلک اور عام عوام کے لیے بڈیرا صاحب جو ہے اپنا آمین نیاز بڈیرا میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے بڑے decent lawyer اور بڑے seasoned lawyer لگے اور ہیں میرے خیال سے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو یہ بات انہوں نے کی ہے نا قانون کی زبان کی تو اسے depend بھی کرنا آتا ہے within the قوانین within the ambits of the قوانین انہی laws کے یہ جو میٹر ہے یہ کیا پبلک ڈومین میں نہیں آیا ہوا ہے آیا ہوا ہے نا پبلک کو رائٹ آف انفرمیشن اور کانسٹیٹوشن دیتا ہے نا آٹیکل نائنٹی نے آپ ان کی انفرمیشن کو کیسے روکیں گے شاید صحیح صاحب آپ اگر ان کے ساتھ آہ کانسٹیٹ کر لیتے ہیں آپ مان لیتے ہیں کہ سر نہیں دیں گے تو اس کا ملب آپ نے آہ پبلک سے رائٹ چینا ہے اس کا